موسیقی 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 اچانک اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ملٹپل بڑھتا ہے آگے ایک سے دو دو سے چار چار سے آگے اس طرح کی اس قرآن ہم اس پریاست میں لگے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھوپال بھی آج کافی سہستی رہا ہے سب سے بڑی خبر یہ رہی ہے کہ جو لوگ کرونا سے لوگوں کو بچانے کا اپائے کر رہے ہیں وہ لوگ ہی سنکرمیت پائے جا رہے ہیں بڑا آنکڑا بڑا گزم ہے کہ 74 مریضوں میں سے 34 مریضوں میں بھاگ کے ہیں 34 مریضوں میں بھاگ کے ہیں 15 پولیس کرمی ہیں یعنی 49 پوٹل جو 72 اٹھتر ہے اس میں سے 49 یہاں سے ہے مطلب پولیس کرمی اور جو ہم عام جنتہ کو اس سے بچانے کا پریاست کر رہے ہیں سریس ناغر ہے نرسنگر سے اور دنیس سرما ہے بیابرا سے سریس سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر آج کی استطیق کیسی رہی اور ساتھی ساتھ سنکرمت جو لوگ ہیں کیا بڑھی ہیں تعداد ان کی اکم ہوئی ہے کیونکہ دیس کے آنکڑے کو بات کریں تو آج ایک ایسا آنکڑا رہا ہے جس میں 20% کی کھمی آئی ہے دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی بات ہے یہ بہت رہت ہے کہ یہاں پر سورل اور سنکرمیں کوئی نہیں بڑھا ہے جنکہ سریس کے نہیں بہت ہے ساتھ ازاد سر کے ساری بات اور آئیس میں لیکن میں وہ پائن ٹائم میں رکھا ہے بائیسو کاریبن میں پائن ٹائم میں رکھا ہے ٹھیک ہے بریس آپ سے یہ جاننے کا عام جنتہ تک یہ خور پہنچانے کا ہمارا لکھ ہے کہ بیعورہ میں کرونا سے لڑنے کے لیے ساسن پساسن نے کس طرح کی بیوستہ کر رکھی ہے ہسپیٹلوں میں ہمیں ٹائم کی ٹائم کی ٹائم کی کر کر آئیسولیشن بات بنا دیے گئے کہا پہ بنایا گیا آپ کی آواز گوز رہی ہے تھوڑا سا ہمیں سمجھ سے دینیس کے پاس تھوڑی دن سے چلتے ہیں سوریس ناگر سے سوال کر لیتے پہلے دینیس آپ کی آواز تھوڑی گوز رہی ہے آپ اس کو ٹھیک کریے میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں سوریس دی میری آواز سنا ہی پڑ رہی ہے پلکل آپ کی آواز بلکل سوڑ دے رہی ہے یہاں پر پرساسن بلکل پرساسن بلکل پرساسن ہے اور پرساسن پورا دن بار لاک ڈاؤن رکھا گئے ہیں آج مہا پرساسن 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 دکاندار اپنے دوسرے دروں میں سامان پہوچا رہا ہے میں کل میڈیکل بھی ٹوٹل پر سوچے سے بند رکھے گئے تھے اور آج بھی آپ دیکھنی دیئے میں دینہ جی کا چوراہ پر کھڑا ہوں یہاں پر ٹوٹل دکانے سب بند ہیں میڈیکل کی دکانے بھی ٹوٹل بند ہیں میڈیکل کی دکانے بھی بند ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے کیا کوئی بھون سرکاری بھون جس کو انہوں نے ایکوائر کر لیا ہو وہاں آئیسولیشن بار بنا دیئے ہو اور آئیسولیشن بار بنائے ہیں تو کتنے بار بنائے گئے ہیں یہاں پر نرکنگا ٹوٹل اسپتہ نے یہاں پر آئیسولیشن بار بنا رکھا ہے اور کچھ پورا وارے تلے وہاں پر بار بنائے گئے جہاں پاہ ایک拍 books بنایا ہے باقی بار travaill بیوستہ کی گئی ہے کس آگ کس بار بیوستہ کی گئی ہے この Epidоду سے آگ بنائے گئے ہسپتال سا bانے بیوستہ کی گئی ہے دو bar بنائے گئے نرکنگنگ بایکی جور بھی بیوستہ کی گئی جور تو وہاں نرسنگل میں کوئی کرونا پازٹیو ملا ہے یا کرونا پازٹیو نہیں ملا ہے تو کوئی سندگ رہا ہو جس کو پرساسن دورہ آئیسولیٹ کیا گیا ہو وہی دی پایا گیا ہے جبکہ یہاں کے کچھ پبلکی جماعت سے آئے تھے ان کا ایسکہ نہیں ہو مطلب کر رہا ہے اور ان کو آئیسولیٹن کا وائن ٹائم مر بھی رکھا گیا ہے جماعت والے کہاں آئے تھے کس جگہ گیا تھے کس مولین پہنچے تھے وہ آپ کو جانکاری ہے بتائیں یہاں پر ایک ہی جو جو آئے تھے وہ آئیسولیٹن کے آئے تھے بلکل دنیش بھی ہمارے ساتھ جوڑ پا رہے ہیں دنیش سے جس طریقے سے وہاں پر آلم کیا ہے جس سے کہ سر نے ان سے بھی سبال پوچھا تھا کتنے لوگوں کو قورنٹین کیا گیا ہے اور قورنٹین کرنے کے لیے بیوستہ ہیں سواستہ بیواغ کے دوبارہ کیا گوچ کی رہی ہے باقی تیرہ سو لوگوں کو اسکین کر دیا گیا ہے اسکین ہی ہوئی ہے تیرہ سو لوگوں کی اور بارہ لوگوں کو آئیسولیٹن کر انہیں اپنے گھر پہ کوئنٹ کر رہا ہے بارہ سار یا بارہ بارہ سار بیواغ کے لیے بارہ ہے سار جلے کی اگر بات کرے لوگاں زیادہ ہے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آئیسولیٹ کر دیا گارنٹائن کر دیا ہے بارہ لوگوں کو سیمپل کتے لوگوں کی لیے گئے ہیں سارے تو پر لیا آواز نہیں آ رہی ہے اچھلی ہے دنیش آپ کوشش کیجئے گا میں پھل سے آتا ہوں آپ سے سبیدہ وریا دور ہو سوریش آپ سے یہی سوال ہے کہ سیمپل کتے لیے گئے ہیں وہاں سے نرسنگ گھر سے پسکرہ میں جو آئے پہ باہر سے انہیں راجگاہ پہنچا ہے راجگاہ جلے سے ہی سیمپل لیے جاتا ہے وہ بہتال پہنچا رہا ہے جو کہ ابھی تک ماہ سے کوئی سبی کی نیگیٹیو ریپورٹ آئی ہے ابھی تک آپ کو جانکاری ہو تو یہ بتائیں کتنے سیمپل لیے گئے ہیں یہاں سے بہتالی یہاں سے چار سیمپل آپ سے اس کے پہلے جانت پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو جماعت والے آئے تھے وہ کس محلے میں گئے ہیں اور اگر مسجد میں رکھے ہیں تو کس محلے میں مسجد ہے ہمارا یہ سوال کرنے کا اس لئے میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ اس مسجد کے آس پاس کے لوگ سپرک ہو جائے اس لئے میں آپ سے نام سہید جاننا چاہ رہا ہوں یہاں پر یہاں پر یہاں پر بھی انہوں نے کوئی ٹائم کر رہا ہے اور کچھ گاہوں کے پاس کوئی ٹائم کر رہا ہے وہاں پر بھی ان کوئی ٹائم میں رکھا جایا ہے وہاں پر بھی سب بھی رفا سانت میں علیڈ ہے سب کچھ گرامین بھی چہتر میں علیڈ ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ نے برا سیمپل کے لیے جانج کے لیے لیے گئے ہیں کیا آپ تک کسی کی ریپورٹ آ پائی ہے ان سیمپل میں سے نہیں ریپورٹ آئی ہے آپ پر جو سبھی نیگیٹو ریپورٹ ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر احتیاطم کے لیے کیا کچھ سرکسہ کی گئی ہیں سیمائیں سیل کر دی گئی ہیں رخ لوگ ڈاؤن فل لوگ ڈاؤن ہے مدتدیش وہاں پر اسے کی کیا ہے سوریس سوریس آپ سے ہی سوال ہے کیا وہاں بھی جہاں سندگ کوئی ملے ہو تو اس محلے کو کیا سیل کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کر رہا ہے یہاں پر سبھی کو آئے محلے چھوٹے محلے بڑے چھوٹے لوگ ڈاؤن ہے یہاں پر کسی کو گھر سے باہر لکھلنے اور آپ کے پیچھے کوئی چیل قدمی نکھائی دے رہی ہے لوگوں کی کیا وہاں پر پولیش پریش آسن کا ویبستہ ٹھیک نہیں ہے جہاں آپ موجود ہیں وہاں ہے نہیں یہ جو چیل قدمی جو دکھائی دے رہا ہے یہ ابھی شام کو ٹائم بھوجن جو دینے جا رہا ہے وہ آپس میں جہ کے آرہا جا رہا ہے وہ کچھ دکان نہ رہا ہے وہ ساماگری پوچھا رہا ہوا ہے میں آپ کے سوال کو صحیح دھنگ سے سنا نہیں سوریس جی لاک ڈاؤن یعنی پورا سہر پورا سب جگہ لاک ڈاؤن یہ سب جگہ بند کر دیا گیا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی آپ کے ہاں ایسا محلہ ہے جہاں کوئی سندگ پایا گیا ہو اور سندگ پانے کے بعد اس محلے کو الگ سے سیل کیا گیا ہو نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے آپ پر صدیت ایک جیسے ہی لاؤن کر رہا ہے چلے اگمار سر دینیس کے پاس چلتے ہیں دینیس آپ کے ہاں ہے کچھ ایسا دینیس آپ کے ہماری آواز پہنچ رہی ہے جی جی سر آپ کے ہاں کوئی لیے سندگ ملا ہے کیا سرونہ پاسٹی ملا ہے وہ الگ بات ہے سندگ بھی ملے ہیں کیا کچھ سندگ بھی ملے ہیں یہاں پہ بارہ لوگ ایسے سے جن کو جات کے لیے بھیجا گیا ان کی ریپورٹ ریزٹان آئی ہے چلے وہ چار سیز کس محلے کے ہیں سریعہ الگ الگ جگہ سے ہیں اور ایک سوارس پرمٹی مہیلہ ڈاکٹر آج ہی ہوئی ہے جسے راجزہ ٹیٹ میں کیا گیا ہے سیمپل بھیجا ہے ابھی اس کی ریپورٹ آنا سیز ہے ملا گر ابھی پانچ لوگوں کی ریپورٹ آنا باقی ہے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے الگ الگ کون سے محلے ہیں چاروں کے سر ایک تو جو مہیلہ ڈاکٹر ہے وہ بیاورہ بھائی پاس ہے ہاں باقی یہ ایک تدابا نگر ہے ایک سوٹھا لیا سے ہے پانچوں پانچوں جگہ سے ہے الگ الگ ایک نئی سے الگ اس سے ادھر سے یہ کون لوگ ہیں کیا یہ جماعت سے جڑے تھے جماعت سے جڑے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کونچوں ڈاکٹر ہیں یا کچھ لوگ بہار سے آئے ہوئے تھے جو ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر ہیں ان کے پریوار کو بھی کورنٹائن کیا آئیسرٹ کیا ان کے پریوار کے لوگ کو یہ نہیں سر یہ تو بہت 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 ہے کہ اگر وہ سندگھ ڈاکٹر ملی ہے اور ان کے پریوار کو لوگ ہو سکتا ہے غلط جانکاری ہو کہ آئیسرٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو اور پھیلنے والی بات ہے آئیسرٹ نہیں کر رہا اور پھر وہ ڈاکٹر ہو کے بھی اس طرح کیا تو ان کے پریوار میں تو کوئی ہوگا ان کا نوکر ہوگا کوئی بھی ہوگا اس کو مجھے لگتا ہے کہ کہ یہ غلط جانکاری ہے ہمیں بھی ہو سکتا ہے لیکن نرسنگھر میں حالا ٹھیک ہے وہاں پر ابھی تک کوئی بھی ریپورٹ آئی ہے کوئی بھی سندگت نہیں ملا جماعتی ہیں جماعتی نرسنگھر میں تو اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ جو ریپورٹ ان کے سیمپل بھیجا گیا ہے اس سیمپل کو اس نے سائے نگیٹیو آئے ہیں لیکن یہ سوبے ہماری ڈاکٹر ساپ سے بھی بات ہو رہی تھی ایسا جروری نہیں ہے کم سے کم تین بار ان کی ریپورٹ ہوتی ہوتی ہے پھر تن نگیٹیو بانا جاتا ہے اگر تین بار میں ان کی آٹھ دن بار پھر سے جانچ ہوگی اور جب آٹھ دن بار پھر سے جانچ ہوگی تب نگیٹیو آتا ہے پھر تیسری بار پھر ہوتا ہے تب جا کے وہ نگیٹیو بانا ہے نہیں ہے بلکل نگیٹیو ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نرمج جیس طریقے سے دیکھا جائے سنکرمڑ کے آج بھوپال میں بارے نئے معاملے آئے چنتہ کا وشہ ظاہر ہے کہ دیش میں کمی آ رہی لیکن بھوپال میں کمی نہیں آ رہی بلکہ زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے سنکرمڑ نگیٹیو ہے جاننا چاہیں گے پہلے یہ جروری ہے میں سہر کو کم سے کم بتا دے کون کون سے چھیتر ہیں جن کو پوری طرح سے سہر تو لاک ڈاؤن ہی ہے پردیس لاک ڈاؤن ہے دیس لاک ڈاؤن ہے لیکن وہ کون سے چھیتر ہیں جن کو پوری طرح سے پولیس نے سیل کر دیا ہے جہاں کرونا پوریسٹیو پریسنٹ پائے گئے ہیں یا سندگ ہے ان چھتروں کا نام صحیح بتائیں گے تو ہمارے کم سے کم ہمارے درسک ہیں ان کو جانکاری مل جائے گی بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ باویس نئے کنٹیسنٹ ایریا گھوشت کی گئے ہیں اور وہ پار کے کل کنٹیسنٹ ایریا کی بات کرے تو اب وہ بڑھ کر پریسنٹ ہو گئے ہیں جو باویس نئے علاقے گھوشت کیے گئے ہیں یعنی کہ ان کو پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے اور اس نے بلکل جس طریقے سر وہ بتا رہے ہیں مرمار آپ کی آواز صحیح دھنگ سے نہیں آرہی تھوڑا مائل کا آپ پاس میں رکھیں گے کیا چلیں وہ جس طریقے سٹکنی کا صوبیدہ ہے وہ دور کرنے کوشش کی جاری سے لیکن ہم بات کریں سر کہ جس طریقے سے سیل کی بات کر رہے تھے ٹوٹا لوگ ڈاؤن ہے موپال میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے لگ بگ لگ پھر بھی یہ نئے سنکر میں تو معاملے بڑھتے جا رہے ہیں سواسل بھاک کیا ہم بات کر رہے تھے کہ جو خود رکھتا کر رہے ہیں وہ سب سے ہر سنکر میں دو رہے ہیں وہ نشی طرح صوبے میں ایمز کے جنہیں دے سکتے ان سے بھی میری بات ہوئی تھی ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ انہوں نے لاپرواہی بڑھتی ہوگی جس کے کارن ہے یہ سواسل بھاک کے لوگ سنکر میں ہو گئے تو بلے نہیں انہوں نے پوری اپنی پرکاوسوس لی ہوگی نشی طور پر لیکن ہو سکتا ہے چونکہ اس پیرونا بائرس کے بارے میں بھی ریسرچ کرنا بہت باقی ہے پوری طرح سے جتنے جانکاری آ رہے ہیں اس جانکاری کے انصار ہی سب آگے کام کیا جارہا تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس گلپس کو پھر سے ٹیسٹ کر دیا ہو آج میں نے دیکھا کہیں میں نے اس کو پڑھا بھی جانکاری ملی کہ گلپس میں وہ ساتھ دن تک رہتا ہے جیویت تو ہو سکتا ہے اس گلپس کے مادیم سے انہوں نے کچھ کام کیا ہو اور پھر وہ گلپس پھر تچ ہو گیا ہو لیکن یہ سولہ ہے جو سواس کرمی پائے گئے ہیں وہ اتنا گمبھیر نہیں ہے گمبھیرتہ اس بات کو لے کر کہیں کہ سولہ ہے پلس ان کے پریوار اگر ان کے پریوار میں جا رہے تھے تو ان کے پریوار کے لوگ اگر ان لوگوں نے اور کسی سے سمپر کیا ہوگا سولہ پریوار اگر ایک تین کا چار کا پریوار مان لے تو اٹالیس لوگ ہوتے ہیں وہ اٹالیس لوگ اور کس کو تچ کیے ہو اگر ان میں ایمنیشن پاور کم ہو پتردک شمتہ کم ہوگی تو وہ اور آگے پھیل رہے ہوں گے یہ گمبھیر والی گمبھیرتہ کی بات ہے آج ساتھ تاریخ ہے پندر تاریخ تک لاکڈاؤن میرے میں ساتھ جڑ گا میں نے سوال کیا تھا کہ آپ پورا اس کو تھوڑا سا مائک پاس پر رکھیں گے آواز کم آ رہی تھی یہ جاننا چاہیں گے کہ بھوپال کے کون کون سے محلے چھت رہے ہیں جہاں جن کو پولیس نے پوری طرح سیل کر بیا ہے اس لئے کیا کہ وہاں کورونا پازٹیو پائے ہیں کچھ سندگ بھی ہیں آپ بتائیں گے ان کو دیکھیں کورونا کے کہر کے کارن جو ہے بھوپال کے کنٹینٹمنٹ علاقے یعنی جو علاقے پوری طرح سے سیل کر دی گئے ہیں ان کی سنکھیا میں لگاتار اجابہ ہوتا جا رہا ہے اور آج باویس علاقوں کو ایک طرح سے پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے کل 63 ایسے علاقے ہو گئے ہیں راجدھانی بھوپال کے جہاں پر کسی کو بھی آنے یا جانے کی کوئی انومتی نہیں ہے ان میں جیسے کہ آپ علاقوں کا ذکر کر رہے تھے ان کے نام کا تو باگ سیونیاں علاقہ ہے ریگل ہومس خجوری کلا ہے جان کی نگر چونہ بھٹی ہے سلیہ ہے پارواتی نگر کولار ٹیٹی نگر پولیس آوازی پریسر کے تین مکان اس کے علاوہ جانگیر آباد پچیسوی بٹالین شیوازی نگر کا علاقہ آشوکا گارڈن نکر کنج ایزوی کولونی جانگیر آباد نار ٹیٹی نگر گھروندہ ہائٹ سکولار رشی نگر چار املی آوازپوری دیکھیں آوازپوری کا نام اس میں بی اچیل علاقے میں یہ بڑھ گیا یہاں سب سے مہتپوری بات ہے کہ آوازپوری ایک ایسا علاقہ ہے جو پورا ہی اس کے بعد کوئی دوسری بستی نہیں تو یہ ایک چھوڑ ایک طرح سے اس علاقے کا بی اچیل علاقہ کہہ سکتے ہیں تو آوازپوری بھی ایک بڑا علاقہ ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ چار سو سیتالیس باک سیونیاں خانوجہ انکلے ادانہ پانی رچنا نگر اور عملتاس اس میں شامل ہیں تو یہ وہ جو علاقے ہیں کہ دیکھا جائے تو یہ بھوپال ایک طرح سے چاروں طرف کی علاقے اس میں شامل ہو رہے ہیں جن میں کنٹینٹ ایریا گھوشت کیا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے اس کے علاقہ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہے بارہ نئے مریض ملے ہیں کورونا پالٹیو کے تو اب یہ سنکھیا بھوپال کی پچھتر پہنچ ہوئے کورونا پالٹیو مریضوں کی اس نے سواس مہ بلکہ آپ سے پاس لوٹوں گا ہمارے ساتھ پرشوتم جڑ گئے ہیں کھلچی پور سے اور سمبادر جیرہ پور سے جڑ گئے ہیں نرائندر سرما دونوں راجگر جلے سے ہیں سایوگی سب سے پہلے کھلچی پور سے جڑے ہوئے ہیں پرشوتم پرشوتم وہاں پر کتنے لوگ ابھی سنکرمیت ہیں اور کتنے لوگوں کو کورونا ٹائم کیا کیا ہے سر نے باتا ہے یہاں پر چیلٹی پور میں کہ سنکرمیت کی ایسی دیوارس آیا ہوا تھا تو پرشوتم میں چاہوں گے تھوڑ پرشوتم ہم آپ کے پاس سر آئیں گے بلکل بھی آپ کے آباز نہیں آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ نرائندر جوڑے ہوئے ہیں نرائندر جس طریقے سے وہاں پر جیرہ پور میں ابھی ایک جو بیکتی تھا ان دور سے آرکھ سکتا وہ پہنچا تھا وہاں پر ایک گاؤں ہے جس نے بیل کے پاس میں کوئے کے پاس میں اپنیاں بیٹھا تھا کورنٹین کر رکھا تھا خود کو اس کی رپورٹ آج آنی تھی کیا اس کی رپورٹ آئی ہے جانکار ہی ہے آپ کے پاس سر اس کی رپورٹ ابھی دکھ آئی نہیں ہے پیری پیوموں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی رپورٹ بینڈنگ ہے اور اس کے بعد جیرہ پور مگر بات کریں حالانکہ اس نے جو دکھایا کورنٹین کر کے خود کو باہر گاؤں میں موجود راتوے ایک میسج بھی دیا گاؤں میں کیا آلم ہے وہاں پار جیرہ پور میں تیسیل ہیں آپ پر کوئی سنکر میں تیا پھر کورنٹین کیا گیا ہے اب تک سر بھوٹ جیرہ پر کے پاس بالاہیڑا کا گاؤں کا رینے والا ہے اس گاؤں میں جو پریبار کے ہیں انہوں نے سب کو اپنے آپ سے ڈاکر رکھا ہے میں آپ تھوڑا ان کا نام بتائیں پھر سے محلے کا نام بتائیں جس سے آس پاس اچھا جہاں on نے قورنٹین اپنے آپ کو کر رکھا وہاں کیا آبادی کس طرح کی ہے یہ ایک چھوٹا تا کجبہ ہے چھوٹے تا قowers میں گلی میں وہ عجفتی رہتا ہے وہاں پار انہوں نے اپنے پریوار کو pediatric رکھ رکھا کسمے کا نام اور گلی کا نام بازا pen کیا پیسے اور آرکشک کا نام آرکشک کا نام بھی بتائیے آرکشک چھلے آپ کو نام نہیں معلوم ہوا لیکن اس گلی میں جہاں وہ رہتے ہیں کیا اس کو سیل کر دیا ہے پودی طرح سے ابھی تک درشاتان دوارہ اس کو سیل نہیں کیا رہا ہے کیونکہ ابھی اس کی پوجیٹیو ریپورٹ نہیں آئی ہے وہ سندگ دیتے جی وہ سندگ دیتے ہیں کیا سندگ دیتے ہیں چلیے اور اور آپ کے ہاں کیا سیدھا ہے آئیسولیشن بارٹ بنا دیئے گئے ہیں کیا پر یہاں پہ کوئی آئیسولیشن بارٹ نہیں بنایا گیا ہے اگر یہاں پہ کوئی سندگ دیتا ہے تو اس کو راجگر مکھلے پر گرے جا جاتا ہے سندگ تو سیمپل مہین جا رہے ہوں گے وہاں سے بھی نہیں سر کوئی سیمپل نہیں لیے جا رہا ہے جیسے راجگر جیتے ابھی یہ سندگ دیتا ہے تو اس کو راجگر ہی یہاں سے ایمبلن دوارہ گیا جایا گیا اس کے بعد وہاں پہ اس کی جانچ ہوئی اس کی از پر نیگیٹیو آئی پر یہاں میرا جیسا کچھ جانچ کی ہوشتا نہیں ہے جشوں کی جانچ نیگیٹیو آ رہی ہے ان کو چھوڑ دے رہے ہیں کیا کیا آئیسولیشن میں رکھ رہے ہیں آج چھوڑ دےéléیا ہے وہاں پہ آئیسولیشن بارٹ بنائے گئے ہیں کیا وہ راجگرڈ کی بیجے جارہے ہیں آئیسولیشن بارٹ میں وہاں بتا دیا chase Dean راجگرڈ میں جا رہے ہیں کوئی بھی قورنٹین کرنے کے لئے کوئی بیوستہ نہیں نہیں ہے نہیں ہے ان کو رائدگرہ امبولینس کر رکھی ہوگی الگ سے ہاں امبولینس تو امبولینس اگر دو امبولینس ہیں جن کے مادم سے ایک بار پر پرشتر ہے پرشتر جڑ گئے ہیں نرین شرما کے پاس چلتے ہیں پرشتر ہے پرشتر ہے پرشتر ہے جی پرشتر اب آباز آپ تک پہنچ رہے ہیں پرشتر ہے پرشتر آپ تک آباز پہنچ رہے ہیں آرہی سر آباز پہنچ رہے ہیں جی وہاں پر کتنے لوگ سندگ دہ ہیں یا سنکر میں سے آپ تک کوئی معاملہ سامنے آیا سر خلشتر میں ایک بھی پرشتر کے لئے سناس پر جتے کی مجھا مجھے 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 پاس پر راجر سندگر وہاں پر جب جان کینے وہ نگٹی سر یہ ٹھیک ہے پرشتر تم تمام جانکاری کے لئے اور ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تجیہ پرشتر سے نریندر آپ دونوں لوگ کا جڑنے کے لئے بہت بہت سپھیا ایک بار پھر نریندر ایک بار پھر سے ہم جاننا چاہیں گے آپ بہت ستیڈ پہ بتا رہے تھے جیسے آپ نے بتایا کہ سیوہ جی نگر سیوہ جی نگر بہت بڑا ہے تو سیوہ نے سیوہ جی نگر کو کون سے چھت رہے لگ بڑا جہاں سے جس کو پوری نسیل کر دیا گیا ہے عام جنتہ جس سے سمجھ سکے تو وہ اس راستے نہ جائے دیکھئے بلکہ ٹھیک ہے آپ نے خاص کل جلہ چگت سالے سے لگ کر جو علاقہ ہے اور یہ دیکھا جائے تو پانچ نمبر تک جو علاقہ آتا پورا اس کو جو ہے جلہ پرشتر نسیل کیا ہے آپ دیانوں کو پی سی سی کی طرف جب پانچ نمبر سے آ جاتا وہاں پر بیریٹکیٹنگ لگا کر پوری طرح سے اس کو بند کر دیا گیا ہے تو اس علاقے کا پورا چونکہ آپ نے بڑا علاقہ ہے لیکن اس میں سے دیکھا جائے تو جو پی سی سی کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ ضرور پوری طرح سے کانٹینٹمنٹ کیا گیا ہے فیلال جی ایک بات پھل سے آپ پڑھ کے بتائیں گے کون کون سچے تحصیل کیا گیا ہے بلکل بلکل آرام سے پڑھے گا آرام سے دیکھیں جو 22 نئے کانٹینٹمنٹ علاقے گھوشت کیے گئے ہیں اب کل 63 ہو گئے ہیں ان میں جو ہے باکسیونیا کونٹینٹمنٹ علاقہ کر دیا گیا ہے باکسیونیا بھی کافی بڑا ہے کچھ جانکاری ہے کہ باکسیونیا کون سچے پر دیکھیں ابھی اس بارے میں تو پوری ڈیٹیل جانکاری نہیں آ پائی لیکن جو سوچنا ملی ہے پرطم وہ یہ ہے کہ باکسیونیا کو کانٹینٹمنٹ کر دیا گیا ہے تو زائد سی بات ہے وہاں کا جو رہائشی علاقہ ہے اس کو ہی یہاں پر کیا گیا ہے باقی جو مکھے مارگ ہے اس کو ضرور چھوڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ریگر ہومس خجوری کلا اس کو کانٹینٹمنٹ کیا گیا ہے جانکی نگر پریسر کے تین مکار اور اس کے علاوہ جانگیرہ باد پچیسی بٹالین اور نپور کنج ایس بی آئی کالونی جانگیرہ باد اور ناک تیٹی نگر نپور کنج یہ اوبر بریس کے پاس ہے جو ابھی آپ کے ارنہ کالونی جی بلکل چھوڑ ہے اس کے علاوہ گھروندہ ہائٹس کولار کولار علاقے کا گھروندہ ہائٹس کو اور ریشی نگر چار املی دیکھیں ریشی نگر یہ بھی آپ نے دیکھاؤ گا کافی پاہش علاقہ ہے اس کو بھی پوری در سے کنٹینمنٹ کیا گیا ہے آواز پوری جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ بی ایچیل کا علاقہ بڑی کولونی ہے بلکہ پورا ایک بڑی چھوٹی بڑی بستی ہے پوری بی ایچیل کی ایک 477 باکسی ونیا آپ نے جو باکسی ونیا وہ ذکر کیا تھا اس میں پرٹیکولر 477 باکسی ونیا نام آ رہا ہے اس کے علاوہ خنوجہ انکلیو دانا پانی کے پاس میں اور رچنا نگر اور عملتاس فیس جو ہیں ان میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آج کی بات کی جائے تو 12 مریض بھوپال میں بڑھ گئے ہیں اور اب پل جو ہے بھوپال میں 75 مریض ہو گئے ہیں اس میں سواس محکمہ کے پانچ ہیں اور پلس کے ساتھ ہیں تو سواس محکمہ جو کی کرونا کے قرن بہت زیادہ ایفیکٹڈ نظر آ رہا ہے تو 34 عدیقاری کرمکیاری اس میں شامل ہو گئے ہیں اور پلس جو کی دوسرا بہت مہتپن ہو آگے اس میں 15 شامل ہو گئے ہیں اور ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو عدیقاری کی جو سواس محکمہ کے جو عدیقاری ہیں بڑے عدیقاری ہیں ان کی کئی نہیں ہٹ دھرمیتہ بھی نظر آ رہی ہے پرمک سچیو پلنوی جین گوہل کے خلاف اپیڈمک ایک کے تحت کاروائی کرنا کی منشا سرکار کی ہے اس کے علاوہ مانو عدیقار اکادمی کے وشیش کرتوی صدھکاری نے لکھا ہے اور یہ لکھا ہے بھوپال کلیکٹر کو اس میں انہوں نے صاف ذکر کیا ہے کہ سواس محکمہ رووی خان وہ جو پولیسٹی ہونے کے باوجود پرشاہ اکادمی کے چھاترہ واس نمبر ایک میں رہ رہی تھی اور جب شفٹ کرنے کیلئے ہسپٹیل کہا تو وہ نہیں مانی اس کے بعد سی ایم اچو کو کہا گیا سی ایم اچو کی بعد بھی رووی خان نے نہیں مانگی تو مجبورا جو ہے کلیکٹر کو یہ پتر لکھنا پڑا اس کے بعد جو جانکاری آرہی ہے کہ چرائی ہسپتال میں رووی خان جا کے بھرتی ہوئی ہیں گئے ہیں اور انہوں نے اپنے فون بھی بند کر لی ہیں تو نرسی مپور کلیکٹر بھی کاروائی کا من بنا رہے جی وہ آج ڈاکٹر کیا ان کو کس لکھن پائے گئے یا وہ ڈر گئے کرونا پیشن کیا علاج کرتے سب دیکھئے ابھی جو پر پر یہ لگتا کہ کہ اپنی ڈیوٹی سے انپس ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے موبائل بھی کر لیا تو جو کلیکٹر ہیں وہ ان کے خلاف کاروائی کرنے جا رہے جی مرمیل یہ جو سولہ ساست بیبھاگ کے کرمچاری جو چوتیس کل بلا کے جو ہے پندرہ جو پلیس بیبھاگ کے کرمچاری ہے یعنی کل ام جنتہ صرف پچیس کرونا پاس چپائی گئی ہے بلکل ٹھیک بات پکڑی آپ نے کی یہ مہد پون بات یہ کہ بارہ آج نئے سامنے آئے ان میں ام جنتہ کا ایک بھی جو ہے شامل نہیں ہے اور یہ ضرور ہے کہ یہ آنکھلیں اب تک بارہ ہیں یہ شام تک سنبھاؤ ہونا پھر جتائی جاری ہے کہ سنکھیا میں اضافہ ہو سکتا ہے شاید اس میں کوئی عام بیقتی یا عام جنتہ کا آدمی شامل ہو لیکن یہ جو بارہ معاملے ہیں یہ جو ہیں سواست اور پولیس کے ہی ادھیکاری شامل اور کہیں نہ کہیں آج بھوپال میں جو ٹوٹل لگ ڈاؤن ہے اس کا بہتر اثر نظر آرہا ہے یہ ساری چیزیں بھی کہیں نہ بھوپالے ابھی تک ایک بھی پرانہ پاسیوٹیو مریج نے ملا ہے سنگید ملے تھے ان کے جاج بھی نگوڈیو آئی سر پچار میں جو سنگید ملے کس محلے سے ملے تھے جی سر جو سنگید ملے کس محلے سے ملے تھے سر ایک تو گرامل چیتر کے سے دونوں ہی آج کے گاؤں کے دونوں ہی گاؤں کا نام بھی بتائیے گاؤں کا نام بھی بتائیے اگر آپ کے پاس جانکاری ہو تو ان کے نام بھی بتائیے جو سندگد ہے پچار سے سٹھا ہوا گاؤں ہے اس سے جانکاری تو نہیں پاہ ہی سر اس کے سیمپل بھوپال 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 ہی پچار اور سارم کچھ سیمپل نہیں آیا تو پچار بھی لاغ داؤں ہوگا پورے پردیس و دیش لیکن پچار پچار میں کوئی ایسا محلہ جہاں اور بھی سندگد ہونے کی خبر ہو یا سندگد ہونے کی سنکہ ہو جس کو سیل کیا گیا ہو سندگد کوئی خبر نہیں ایسا کوئی مولا ہے جو سندگد ملے کوئی مولا نہیں ہے جو بھوپال سندگد لوگ آئے تھے ان کو بھوپال آئی کیا رائے کھای دن کے لیے سواست ویواب کر رہا ہے کھا سے بھوپال سے آئے تھے دوسرے جیلوں سے آئے پردیس دوسرے ہو رہے ورنی لوگ آئے کہا quran ٹھ�면 کوئی سدگی آؤ بھگی ہے وہاں ہم ہے ہم ہے ہم ہے ہم ہے ایسے کتے لوگ ہیں ایسے سر قریب لوگ ہیں کتے باون باون لوگ ہے تو یہ باون لوگ ہیں ان کو پریبار کے ساتھ ہی آئیسے میں بھیجا ہے کہ ان کو الگ سے بھیجا ہے یہ باون لوگ کس محلے میں ہے کیا جانکاری ہے کیا سر ایک باون لوگ کس محلے میں ہے کیا جانکاری ہے کیا سر کچھ ایک دو لوگ کی محلے کی جانکاری ہے جہاں یہ لوگ کرنٹائن کیے گئے ہو سر کہ ایک جس سے مبالی بولا ہے سر کٹنگ بولا ہے کچھ لوگ اندوں سے آئے تھے سر چلو جائن کاری پلک رکھئے آپ اس کو پھر سے اور پھر ہم آپ کے پاس پھر آئیں گے بعد بے ایک بار ہمارے ساتھ بیپاہ لیکن سر پہلے میں پرموت کے پاس پہنچوں لیکن میں یہ جانا چاہوں گا جانسا کہ کچھ علاقے جیسے بھوپال میں بھی اور کئی جگہ پر کنٹرمنٹ کیے گئے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جو کنٹرمنٹ علاقے ہیں وہاں کی جانتا کو کیا اتیاد برتنے ہوتے ہیں کنٹرمنٹ جو کیے گیا ہے وہاں مجھے جو جانکاری ہے جہاں کرونا پاسٹیو پایا گیا ہے تو اس کے آس پاس کو سیجھ کر دیتے ہیں اور کسی کو نہیں آنے جانے کے نہ نکلنے کے آیا جانے کے آیا جانے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگوں جانکاری دیگی جو جانکاری دیگی جو ضروری دینیت جیون کی ضروری چیزیں ہیں اس کو بھی پہنچانے میں بڑی دکت جاتی ہے اب جیسے کچھ بیائیٹی علاقے ہیں چائر ایبنی بغیرہ ہیں یہاں تو پہنچ گئی ہوگی لیکن کہیں ایسا بھی ہے جو سکایت آ رہی ہے کہ کسی محلے میں ایک بیر کی کورنٹائن ہو گیا مطلب پاسٹیو آ گیا تو اس کے آس پاس کے کم سے کم سو دو سو مکانوں کو بھی سیجھ کر دیا اب وہ سو دو سو کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں ان کو بھی نہیں نکلنے دے رہے ہیں نہ کوئی شکو جانے دے رہے ہیں اور جب ان کو نکلنے اور جانے نہیں دے رہے ہیں تو ان کے پاس دینکس جیون کی جو سامدھی ہو وہ پہنچ نہیں پا رہی ہے تو یہ سنبھوتا ہے اس کارن بھی بہتر ہے کیونکہ عام جاگ رکتا آئے عام جاگ رکتا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کا سندگ ہے کوئی اس طرح لات داؤن توڑتا ہے گھومتا ہے تو وہ لوگ کم سے کم ایویر ہوں اور پولیس پرشاہ سب کو جانکاری دیں کہ یہ آدمی ایسا ہے کہیں ایسا پاسٹی ہو گیا تو ہم لوگ بھی پریشان ہو گیا یہ در کے کارن ہو سکتا ہے سلے پرموٹ چھو گیا ہمارے ساتھ بہتر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھئے فلال جو جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ ان دور میں نو اور نئے کرونا پوجیٹیب مریجوں کے سامنے آئے ہیں مطلب جو سنکیہ تھی جو ایک سو ایک کیابن تھی ان دور میں کارونا پوجیٹیب کی وہ بڑھ کر ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے دیکھئے جو دو سو سر سر پردیش بھر کی جو کارونا پوجیٹیب سنکیہ تھی اس میں نو کا اور اضافہ ہو گیا دو سو ستتر ہو گیا مطلب صاف ہے پردیش بھر میں نئے پورے دیش بھر میں مدھے پردیش نبی نمبر پر ہے نبی نمبر پر مدھے پردیش ہے جہاں پر سب سے زیادہ دو سو ستتر کارونا پوجیٹیب مریجوں کی سنکھیہ ہو گئی ہے دیکھئے رازدانی بھوپال میں بھی دوسرے نمبر پر آگیا ہے پرمو جی دیس ریٹ میں بلکل دیکھئے کوبن ڈائنٹین کی جو باکسائٹ ہے میں اس کے جاریے اس کے آکڑوں کے جاریے آپ کو جانکاری دے رہا ہوں سمببتہ آکڑے اوپر نیچے ہو رہا ہوں گے باکی سنکھیہ بڑھ رہی ہوگی سمببتہ ہو سکتا ہے کہ جانکاری کے اب آپ کو چلتے پرمول آپ نے میری آواز نہیں سنی میں نے کہا کہ پاسوے نمبر پر آپ نے بتایا صحیح جانکاری ہے لیکن مرتدہ مہاراست کے بعد مدھ پردیل دوسرے نمبر پر ہے یہاں 18 لوگوں کی مرتدہ ہو چکی ہے بلکل دیکھئے سواست مہکمہ لگاتار کوسس کر رہا ہے اور صاحب طور پر یہ مدھ پردیش میں کورونا پوجیٹیووں کی ڈائت بتاتی ہیں کہ مدھ پردیش میں جو سواست جو بسوبیدائیں ہونا چاہیے تھے وہ کئی نہ کئی کم ہے دیکھیں سرکار آتی ہیں جاتی ہیں اور لگاتار سواست ببستہ بہتر کرنے کا حوالہ دیتی ہیں لیکن ببستہ نہیں صدرتی ہیں عالم یہ ہے کہ پہلی بار سرکار کے سامنے جو سواست ببستہ ہیں ان کو بہتر کرنے کی ایک بڑی سنکٹ کی گھڑی اتپن ہو گئی ہے اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدھ پردیش کے پاس محض چار ہزار جو ہم کہیں تو ٹیسٹنگ کیٹ ہے وہ اپلبد ہے اور ایسے میں دیکھئے جو آنکھ نے ملتا رہا ہے چار ہزار ٹیسٹنگ کیٹ مدھ پردیش کے پاس اپلبد ہے اور دیکھئے سب سے اہم تو یہ جانکاری ہے کہ فیلال مدھ پردیش میں تین سو انیس سرکاری بینٹی لیٹر ہیں جبکہ جو نجی ہیں اور اب تک دیکھئے ایک سو تقریباً آنکھ نے جو لگاتار ہیں وہ پوزیٹیب بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے میں مدھ پردیش جو سرکاری اسپتال ہیں ان میں مہد تین سو انیس بینٹی لیٹر ہیں اس کے علاوہ گیارہ موتیں ہو چکی ہیں اور نجی سیکٹر سے سرکار نے تین سو پیچاسی جو بینٹی لیٹر ہیں وہ جھٹائے ہیں کل ملا کر مدھ پردیش کے پاس آٹھ سو چھتیز بینٹی لیٹر ہو گئے ہیں یعنی مریض بڑھتے ہیں تو باقی میں یہ جو کمی ہے یہ باقی میں سرکار کے سامنے آئے گی یہی بجا ہے کہ جو آئیسولیشن سینٹر ہے وہ لگاتار بڑھائے جا رہے ہیں میریض جو ہوں یا جو میریض گارڈن ہو یا پھر ہوتل ہو ان کو اب سرکار انڈر ٹیٹ کرنے میں جڑ گئی ہے اور ساپ طور پر تاکہ جو سواست مہکمے کی جو کمیہ ہے وہ ان کے چھوٹے ہیں راجگڑ سے راجن شربہ جڑ گئے ہیں راجن میری آواز آ رہی راجن راجگڑ جلا مچھالا ہے میری آواز واپس آ رہی راجن پرمول جو آپ آ کر یہ بتا رہے تھے آپ نے ایک بار پھر بتا دیا جیارہ موتیں ہو چکی ہیں اٹھارہ موتیں ہو چکی ہیں پرمول دیکھیں بالکل یہ ساپ طور پر مدھ پردیش میں اور جہاں پر سرکارے آتی ہیں جاتی ہیں سب کہتی ہیں کہ سواست مباستہ بہتر ہے لیکن پہلی بار ایسا ساپ طور پر جو تصویریں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ مدھ پردیش میں جو نمبر آب ڈاکٹر ہیں وہ بھی کم ہے اور جہاں پر ہم کہیں تو آئی سیو سینٹر ہونا چاہیے وہ بھی کم ہے تو ساپ طور پر یہ تصویریں بیعہ کر رہی ہیں مدھ پردیش میں کورونا پوجیٹیب مریجوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اور موتوں کی بات کریں تو لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں دیکھیں اور کورونا پوجیٹیب آگئے ہیں اور دیکھیں جو تیسٹنگ کٹ ہیں وہ مدھ پردیش کے پاس کچھ جانکاری ہے پرموٹ جو ان دور سے نو اور پاسٹیوب آئے گئے ہیں آپ ان دور میں بھی اچھی خاصی آپ نے ریپورٹنگ کی ہے وہ کس محلے سے ہے کچھ اس سے ہے جماعت سے لوگ آئے ہوئے ہیں جماعت کے لوگوں کے تصویر جو تھے وہ ہیں کچھ جنکاری ہے کہ آپ کو حال اس پسل نہیں ہو پایا ہے لیکن کچھ نو میں سے بتایا جا رہا ہے کہ دو سے تین وہ بیکٹی ہے جن کو پہلے سے ہی آئیسولیٹ کیا گیا تھا اور جن کے پریبار جن جو کورونا پوجیٹیوب ہیں کچھ دو بتایا جا رہا ہے کہ جماعت سے جو بیکٹی آیا تھا جو کورونا پوجیٹیوب تھا اس کے پریباروں میں بھی اب پوجیٹیوب ریپورٹ آئی ہے تو ثابت طور پر ابھی فلال آدھیکارک طور میں کوئی پسٹی نہیں ہوئی ہے لیکن سوتروں کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے اور یہ ثابت طور پر تصویریں بتا رہی ہیں کہ لگاتار اور جو لگاتار آنکڑے بڑھتے بتایا جا رہا ہے کہ مدھے پردیش میں جو اسٹیتی ہے وہ لگاتار چنٹا جنک ہوتی جا رہی ہے اور لگاتار دیکھئے بھوپال میں بھی ابھی ایک پرساسن اکیازمی کی طرف سے ایک پتر لکھا گیا ہے کہ جو پرساسن آدھیکاری ہے وہ آئیسولیسن سینٹر میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہ نربل نے بتا دی ہے خبر پرموز اس کو پھر سے ریپیٹیشن ہو رہا ہے اس کا نربل نے وہ خبر بتا دی ہے آپ رکے میں راجن سرمان سے ایک پاس پھر چلتا ہوں راجن جی بری آباس رہی پڑھ رہی ہے راجن جی بری آباس پہنچ رہی ہے بری آباس پہنچ رہی ہے جنا مرکھالے ہیں راجگاڑ کس طرح کی بیوستھائیں ہیں وہاں کرونا سے لڑنے کے لیے سر ابھی تک ہے بڑے بیوستھا ہے یہاں پہ ابھی تک جو دیشت تھے وہ بیجے گئے جن میں سے آٹھ کی رپورٹ آ چکی آٹھ کی پوزیٹیو آئی نیگٹیو آئی ہے اور تیرہ کی آنا سیس دے تیرہ کی کیا ہے آٹھ کی نیگٹیو آگئی تیرہ کی ابھی ایتیار ہے سیس ہے تیرہ کی ابھی تک آئی نہیں آنا سیس ہے سب آپ نے کہا بہت بڑھیوں پر بستہ ہے بہت بڑھیوں پر بستہ کہ امسار وہاں کتنے آئیسولیشن بارٹ کس آلک سے بنائے گئے ہیں آٹھ کی پوزیٹیptions پھر بڑھوں پر بستہ سب تو سب آئیسولیشن بارٹ کس آلک ہیں کیسے مہلے گئے ہیں کس مہلوں میں ہے کس آلک کے ہیں کچھ محلے کے ہیں کچھ محلوم ہے کچھ خلتیپور کے ہیں راجگر میں کس محلے سے ہیں ہم اسے آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ جس محلے سے ہوں گے اس محلے کے سمپرک میں جو لوگ ہوں گے وہ ساندھار ہو جائے سر وہاں پہ راجگر کے رکھے گئے وہاں پہ محلے کی ان کی پوری روستہ کمپلیٹ اٹھے گئی ہے وہاں پہ پہ پرسرسن کی پوری روستہ ہے محلے کے طرح تو بتا دیجئے سبجی مارکٹ سبجی مارکٹ سے ہے کیا یہ جماعت سے جوئے ہوئے تھے کیا کوئی جماعت سے جوئے ہوئے کوئی لوگ ہے کیا جماعت سے جو آئے تھے کھلٹی پور سارگپور سے تھے جن کی ریپورٹ ایک کی آگئی ہے وہ نیگیٹیو ہے باکہ ایک کی آنا چاہتے ہیں راجگر والے جو ہیں جن کو آئیسولیٹ کیا ہے کوئی نہیں یہ سبجی مارکٹ سے نام پتا ہو گیا کیا آپ سے پاس یہ ویدیس سے آئے تھے کون ویدیس سے آئے تھے جو راجگر میں تھے وہ ویدیس سے آئے تھے وہ ان کی بے بھی ساٹ آٹھ دن ہوگا ہے ابھی تاب بڑے سوٹی کوئی دکھت نہیں ہے نہیں کوئی دکھت تو نہیں ہے لیکن ان کو کہاں آئیسولیٹ کر کے رکھا گیا ہے ان کو یہ گھر پہ رکھے گا گھر پہ رکھا ہے گھر پہ رکھا ہے انہی کے گھر پہ کون سب محلہ ہے ان کا مارکٹ ہے سبجی مارکٹ سبجی مارکٹ میں رہتے ہو شکریہ آپ کا ہمارے سب پرمود بنے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے حالات جیسے کہ پرمود نے بتا ہے کہ ان دور میں ہیں یہاں پر بھی ہوئے ہی حالات ہیں اس کے بعد کیا انکس لوگ ڈاؤن کا ہم ذکر کر رہے تھے لوگ ڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے راجی سرکار اوپر نربت چھوڑ سکتے تو کیا لگتا ہے مدرکتے ہیں اس میں پندر تاریخ کے بعد لوگ ڈاؤن کی حالات یہی رہے تو بڑھایا جا سکتا ہے اور لوگ ڈاؤن جو پھل لوگ ڈاؤن ہے اس میں کمی کی جا سکتے ہیں یہی حالات رہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کمی ہوگی کیونکہ جس طرح سے بھوپال بھائیابہ اسکٹی کی اور جا رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں ڈیتھ ریٹ بھی یہاں کا پندر پدیش کا بڑھ رہا ہے تو کم شکم اندار اور بھوپال میں تو مجھے لگتا ہے لگ ڈاؤن بڑھے گا لیکن یہ بہتر ہمارے جو پولیس کے رساسن کے ساتھ دن رات رہتے ہیں درگیس سرما جو ان سے جانکاری لیں گے پرموت اس سے کوئی اور آلتی جانکاری لیں گے درگیس جی کے پاس چلتے ہیں ابھی ہمارے مہتپور سنجھے ڈاؤن روی جانکاری دیں گے کہ نگر نگم کس طرح سے عملہ کام کر رہا ہے وہ جو سولہ پریوار کل چوتیس پریوار سواس ویبھاگ سے جڑے ہیں ان کے پریوار کے لوگ کو کورنٹائن کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے یہ ساری جانکاری ان سے لیں گے سر لیکن جس طریقے سے ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں سواس ویبھاگیا پولیس پریشاہ سنجھے لوگوں سے جوج رہے کیونکہ وہ خود کو بتا نہیں رہے لیکن ابھی ایک اور معاملہ جو کل سامنے آیا ہے کہ پولیس والوں پر ہی چاکو مار دیا گیا ہے جو لگے ہوئے ہیں یہ ایک بڑا دویدھا والی بات ہے جو پولیس والے لگاتار محنت کر رہے ہیں ان پر ہی اس طریقے سے حملے جو آنے پردیشوں میں سنبھ رہے تھے وہ بھوپال رازدھانی میں بھی دیکھنے کو بڑی ہے دیکھیں اپرادی جو ہوتا ہے کسی دھر سمتدائش نہیں ہوتا ہے اپرادی اپرادی ہوتا ہے جو اتوارہ روڈ پر اتوارہ چراہی کے پاس کی جو گھٹنا ہے وہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ آدھتان اپرادی اور آدھتان اپرادی لوگ جو ہیں وہ نسا بھی کرنے لگتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا اس دوران کیا کرتے ہیں اور انہوں نے شاہد ان دونوں لوگ کو پکڑ بھی لیا گیا ہے چاکو بارا یہ پندرہ بیش ہکٹھا یہ ہوں گے یہ بھی پہنچ گیا ہوں گے انہوں نے رسول کے ساتھ کا ہوگا وہ پکڑ بھی لیا گیا ہے ان پر آسکا بھی لگا دی گیا بلکل اور ساتھ 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 ایک اور ہے تھوڑا سی سمجھنا چاہوں گا جیسے پینڈیمک اسے بولتے ہیں اس کا کیا آردھ ہے کہ کئی درسک ہیں وہ جاننا چاہتے تھے کہ پینڈیمک کا کیا مطلب ہے اور اپیڈک کا مطلب کیا ہے جس طریقے سے دیکھیں یہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ تو پرساسن ہی بتا سکتا ہے دولو اے چکے دولو اے چکے دولو اے چکے دولو اے چکے وہ چکے میں ہاں ہاں یہ بلکل سی ہے یہ بلکل سی ہے لیکن سر جس طریقے سے بھوپال میں لوگ ڈاؤن کے جیسے کہ آپ نے بولا فل لوگ ڈاؤن جیسے کہ سبزی ابزی کچھ نہیں مل رہے یہ کب تک رہنے یہ نو تاریخ تک تو پرساسن نے ایناؤنس کیا ہوا ہے کہ نو تاریخ تک فل رہے گا اور کل میں نے سکتی بھی دیکھی اس دوران بھی سکتی دیکھی لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں میں نے کل خود دیکھا کہ کچھ محلے کے دو تین لڑکے تفریق کر رہے تھے تو پولیس نے ان پر سکتی بھی بڑتی پھر وہ ہو گئے تو پولیس نے اس طرح سکتی بڑتا جروری ہو گیا ہے کیونکہ لوگ اگر سوچیں کہ آپ سویم جاگروک ہو کر کے اور آگے ہم خود ہی جیسے اپراد میں ہوتا بیدیشوں میں ہے کہ وہ لوگ ایک بار جو شرکلر جاری ہو جاتا ہے ایڈوائی جاری ہو جاتی ہے اس طرح لوگ بڑے شرکتی سے پالان کرتے ہیں خود جاگروکتا وہ جاگروکتا ہمارے دیش 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 و پردیش میں نہیں ہے اس کے لیے لیٹریسی ریٹ بھی بہت کچھ کاؤن کرتا ہے تو جب لیٹریسی ریٹ کاؤن کرتا ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر کہیں تو یہاں گریب تب کا جادہ ہے اور اس کو لیٹریسی ہے نہیں ساکھ شرطہ نہیں ہے تو لوگ بہت سارے لوگوں کو ایڈوائیجری یا ڈوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس کا بھی نالیج نہیں ہوتا ہے تو اس سامانے طور پر چلے جاتے ہیں بہت ہمکے لیتے ہیں اس لئے یہاں پولیس پرسن میری ہوا سار سانجے جڑ گے ہیں سانجے آواز سنائی پڑ رہی سانجے بہت بڑیا مسکر آ رہے ہیں آپ پر میری آواز سنائی پڑ رہی ہے آپ کو جی سار آواز سنائی جی سانجے جی میں تھوڑا سا اگر آپ کے جانکاری میں ہو کہ جو سولہ پریوار ابھی سواس روحاق کے کورونا پاسٹیو پائے گئے ہیں سولہ لوگ ان کے پریواروں کی کیا سکتی کیا ان کے پریوار کو بھی ہوم کورنٹائن کیا گیا ہے یا ان کے پریوار کا سیمپل لے کے بھیجا گیا بھی انتجار ہو رہا ہے بلکل صرف اگر دیکھا جائے جس پرکار سے سواس روحاق جو ایک بڑا محکمہ ہے اور اس میں اگر ان کا پوزٹیو پانا آپ نے کہیں نہ کہیں یہ درشارہ ہے کہ کورونا پوزٹیو کس پرکار سے اپنے پاو پسار رہا ہے اگر ان مریضوں کی بات کر لے جو پوزٹیو پائے گئے ہیں ان کے پریوار جنوں کی بات تو جس پرکار پریوار جنوں کے بھی ابھی تک رکھی جا رہی ہے ان کے بھی کہیں نہ کہیں سیمپل لے گئے ہیں انہیں بھی جانچ بھی تیسٹ ہوا ہے ان کے بچوں کا بھی تیسٹ ہوا ہے اور انہیں بھی نگرانی میں رکھا گیا ہے پھل سے بتائیں ڈاکٹر مسکلے کہاں پرست ہے مسکلے جو ہیں ابھی جو رپورٹ آئی ہے وہ مسکلے کرمچاری ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں ڈاکٹروں میں جس پرکار سے اگر بات کری جا تو پلڑی جن وغیرہ جی بڑھے آدھیکاری جس پرکار سے نرمل صاحب نے پہلے بتایا کہ جس پرکار سے پہلے جتے عدی کاری تھے ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس پر جو مسکلے ہیں وہ کرمچاری ہیں سانس بھاگ کے کہاں پدست تھے سنجیہ سر یہ سانس بھاگ میں سانس بھاگ میں پدست تھے جہاں پہ روبی خان وغیرہ بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ سانس بھاگ وغیرہ جو بیٹھتے تھے وہاں پہ یہ پدست تھے ان کو بھی جو نکلا پوزیٹیو نکلا تھا تو ان کے پریواروں کو بھی جانچ ہوئی ہے آج جو چھے لوگ ملے ہیں ابھی تب ان لوگوں کو جو پسری پریواروں کی جانچ کی گئی ان کے بھی نمونے لیے گئے اور شام کو جس پرکار سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اور جو رپورٹ آئے گی اس میں بھی سوست کرمچاری کے پریوار جنوں کے بھی رپورٹ آنے پر ہی اور پوزیٹیو پیسنٹ بڑھ سکتے ہیں وہیں اگر بات کلی جائے سوست کرمچاریوں کو لے کے بات کی جائے تو سوست کرمچاری ابھی سب ہی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ جس پرکار واللہ بھوم کی بات کلی جائے سنچدالہ میں بات کلی جائے یا سوست پڑا میں بات کلی جائے جہاں پہ بھی کرمچاری رہا ہے آج اس کے مند میں در بیٹھا ہے کیونکہ اگر جس پرکار یہ سارے بڑے ابھی کاری جب پلی جیم گورو سنگل جی یہ نہیں جاننا چاہ رہے ہیں ہم کدھر بیٹھا نہیں بیٹھا سب کو در ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں سوچنات پر جانکاری آپ سے چاہیے کی اگر آپ کے پاس ہے کی وہ سولہ پریوار سولہ لوگ جو ہیں ان کے نام صحیح بتا سکیں کس محلے میں رہے سکتے ہیں یہ بتا سکیں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ نگر نیم کی بیٹھ بھی دیکھتے ہیں نگر نیم کو بہتر جانتے ہیں نگر نیم کس طرح سے نگر نیم کے کرمچاری کیسے کام کر رہے ہیں بڑا عملہ آج جو اگر کرونا سے لڑنے کے لیے ہے تو نگر نیم لگا ہوا ہے نگر نیم کی بات کے لیے تو نگر نیم اس ٹائم اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بھومی کا نبھا رہا ہے اگر اذیکاریوں کی بات کر لے تو سارے اذیکاری آج فیلڈ میں دیکھتے کو مل رہے ہیں ان اذیکاری چاہے جو بھی جس طرح سے کہی چوسٹ جو کورنائز کالونیا کی گئی وہاں پہ چھرکاوں کا کام نگر نیم بڑی مستدی سے کر رہا ہے اسی میں اگر نگر نیم کی بات کر لی جائے تو انہیں جو گریبوں کے لیے کھانے کی بیوستہ ہے وہ بھی نگر نیم اپنے طریقے سے کر رہا ہے اور گھر گھر تک کھانا پہنچانے کی آپ کے نالیج میں ہے کیا کہ نگر نیم نے یہ سینٹر بنا رکھے ہیں کھانا بیترن کے وہ کتنے ہیں اور کہاں کہاں بیترن کر رہے ہیں بلکہ اگر نگر نیم کی پورے بھوپال میں بات کر لی جائے تو بھوپال میں ان کے چار سینٹر جو بنا ہیں ایک تو تو سب سے پہلا ان کا سینٹر ہے گا دین ڈیال جو کچھین ہے وہاں سے یہ سب سے جگہ پورانے بھوپال میں اور نئے بھوپال میں کھانا بیترن کرتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک جو سینٹر بنایا ہے انہیں ایچیل سائید بنایا ہے ایچیل میں بھی ان کا ایک سینٹر ہے جو گووین پراؤ اور انڈس کے لیے جو کرمچاری ان کو کھانا بترن کرتا ہے ان کا ایک سینٹر بنایا ہے گووین پراؤ شیطر میں جو پرانے جو بھوشن آباد روڈ کے کرمچار جو جو پلی خیترے ان کے لیے کھانا بترن کرتا اور ان کا جو سینٹر بنایا ہے وہ کولار شیطر میں بنایا ہے جہاں پر کرمچاری اپنے اپنے سویدہ انوصار وہاں سے کھانا لے آکر وہاں پر گئے ہیں دونے لوگ ایک بدری سے ہیں اور ایک سوہ سے ہیں سب سے پہلے تو مکسو باتری کی سیت چلتے ہیں سب سے بدری میں کیا استیتی ہے جی میں آپ کو بتانے چاہنے میں ابھی سے استیتی کنٹرول میں یہاں پر ابھی تک ایک بھی کوئی پوزیٹی کیس نہیں ملا ہے حالانکہ یہاں پر سکریننگ جو کی گئی ہے سوہ سے بیار کے دورہ 3370 لوگ کی سکریننگ کی گئی ہے جی سکریننگ بچے باہر پڑا رہے تے بچے آئے تو ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا گیا جی جو جو سرارم بھی کلکشن ایک ملے سے جو جو جہاچپور آتا دیکھتی ہے جو بدے سیاترہ سے آیا ہے اس کو ریفر کر دیا گیا ہے یہاں سے سیور جی کچھ جو ریفر کر دیا گیا ہیں وہاں بھی کچھ جماعتیوں کی انٹری ہوئی ہے جی جماعتیوں کی انٹری تو نہیں ہوئی یہاں پہ کچھ جماعتی جو آیتے جن کی ٹیسٹ کی گئے ہیں اس نورمل نکلے ہیں نیجی ٹیسٹ آئی جی اور کسی کی موسیقی مکتمنتری جی کا خیتھ ہے وہاں بھی کوئی آئیسولیشن بار بنائے گئے ہیں جی یہاں بھی گزنی میں دیکھنے کو مل رہا ہے سوال سوال کاملہ پوری طریقے سے اپنے فیلڈ میں کام کر رہا ہے پولیس روح کاملہ پوری پوری کام کر رہا ہے نگر نگر کام کر رہا ہے جنگر ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں آئیسولیشن بار بنائے گئے ہیں جی آئیسولیشن بار بنائے گیا ہے جس میں بھدنی سی ایسٹی ہے سی ایسٹی کے حساب سے یہاں پر تین پلنگ کی پرمیشہ نے تین پلنگ آیا یہاں پر بار بنائے گیا جی جی وہ آئیسول میں وہاں پر کوئی کسی محلہ میں کچھ سندگ بھی ملے ہیں کیا سیمپل لیا گیا جی ابھی تک بھدنی میں سندگ نہیں ملے کوئی بھی انتے سندگ دویکھتی نہیں ملے جو جماعت سیات سی سپر مکہ رائضی بھی آواز آ رہی ہاں سر آج سی سی ملے ملے سر سی ملے کوئی بھی کورونا پوزیٹی کیس نہیں پایا گیا ہے یہاں پر 22 سندگ لوگوں کے سیمپل لیے گئے جس سے 11 آج آج جن کی آنا باقی ہے وہ کس محلے کے ہیں اور جن پوزیٹی سیمپل جن کے لیے گئے ہیں وہ جلا تکیت کالے کے آئی سل وائد میں بھرتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کیا کس محلے کے سی اور کے پر ہے کہ باہر سے بیجے گئے جی کیا وہ پوچھنا چاہ رہے کہ سی آئی ہیں جماعتی ہیں کون سمدائی ہیں کون ہیں وہ باقی بلکل 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 یہ کوڑنٹین کیا گیا ہے یہ کون لوگ تھی جو 69 پورے ازلے بر میں کیے گئے ہیں کافی بڑی تعداب میں وہاں پر کیے گئے ہیں کورنت لوگ سے 24 گنتے میں آکھ موکیش آجی وہاں زیادہ لوگ کرنٹین کرنے کی بجائے پورے جلے کے ہیں اس میں جلے کے وہاں تھے موسیقی گلگیس آواز آ رہی ہے گلگیس پولیس بڑی بستہدی سے کام کر رہی ہے بھپال میں پورے پردیس اور پورے دیس میں اور اس کے لئے بار بار پرحان منتی سے لے کے مکھ منتی سے لے کے سب لوگ ان کو سنیود بھی کر رہے ہیں جس طرح سے سنکوں پہ ہیں موکھے پیاسے ہیں پریوار سے نہیں مل پا رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو پندرہ پریوار پندرہ لوگ پولیس کرمی جو یہی سنکرمیت ہوئے ہیں وہ کہاں کہاں کے ہے بلکل ترپاٹھی جی میں آپ کو جس طریقے سے بتا دوں کہ رازدانی بھوپال میں کل سات پولیس کرمی ہیں جو کی فیلڈ پر کام کر رہے تھے کرونا مہا ماری سے لڑنے کے لئے جو لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اس کا پالم کرنے کے لئے جو سات پولیس کرمی فیلڈ پر تھے ان کو کرونا سنکرم پایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو آٹھ وہ ساتھ کے نام بتا سکتے ہیں جی بلکل ترپاٹھی جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک سب سے پہلا کیس آیا تھا جو رازدانی بھوپال میں برند کمار چودری ہیں جو جن کو سب سے پہلا پولیس کرمیوں میں کرونا پہنچے پایا گیا تھا پھر اس کے بعد جو پرجند پولیس کرمیوں کو جو کی یہ ٹی ٹی نگر پرسر میں رہتے تھے تو ان کے یہاں پر جو پرجند تھے اور آس پاس کے لوگ تھے ان پر کرونا کے سب سے پہلے لکشن دیکھے گئے تھے اس کے بعد ہی سیدھے طور پر ہی ہم بات کریں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ رازدانی بھوپال میں ایک برسٹ پولیس ادکاری علیم خان جو سی ایس پی جہاں گیر آباد میں ہیں ان کو کورونا پہنچے پائے جانے سے پورے پولیس محکمے میں یہ ہر کم پہ مز گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو جانکاری آ رہی ہے تو جو بڑے ادکاری ہیں جہاں تک کہ بھوپال ڈی آئی جی ارشاد بلی اور بھوپال کلیکٹر تروں پہ تھوڑے جہاں کی سی ایس پی اور ڈی آئی جی کا ڈی آئی جی کا ڈائریکٹ کنیکشن رہتا ہے ڈائریکٹ کسی بھی فیلڈ میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کا جو ماحول چل رہا ہے یہاں پر پولیس پورا محکمہ جیرو گاؤن پر آپ کو نظر آئے گا تو ڈائریکٹ کنیکشن تین الگ الگ تھانہ چھتریں ٹی ٹی نگر جہاں گیر آباد اور ایس باگ تھانہ ان تھانہ چھتر کے ہی پولیس کرمیوں کو پورونا پہنچ کے پائے گئے ہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ وہ پولیس کرمی ہیں جنہوں نے جماعت کے دوران جو جماعت آئے تھے اور جماعتی جو پکڑا گئے تھے مسجد سے یہ پولیس کرمی کہیں نہ کہیں ان کے ان پر ان کو نکال کر ان کو آئیسو لیشن وارڈ میں بھیجا تھا اور وہ مسجد سے نکال رہے تھے یہ وہی پولیس کرمیوں کو کرونا کے لکشن دیکھنے کو ملے یہ علیم جی کس ایریا میں رہتے ہیں جس طریقے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ کننوج کے رہواسی بتائے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو رہواسی علاقہ ہے ان کا یہ ٹی ٹی نگر پرشر کے آستاس ہے اور اس پورے علاقے کو حالکہ ان کو جیسے ہی سنکرمن آیا تو اس پورے علاقے کو سیلڈ کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ پورے پولیس کرمیوں کو بھی ہدایت دے دی گئی ہے جہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ الگ الگ تھانا چھیتر کے قریب دو سو اکھتر پولیس کرمی ایسے ہیں جن کو سرکار نے سیدھے طور سے سرکار کہہ سکتے ہیں یا پولیس محکمے کے عالی عدکاری ہیں جنہوں نے سیدھے طور سے نردیس دیئے ہیں کہ فیلڈ سے کام کر کے آپ ڈائریکٹ اپنے گھر پر نہیں جائیں گے چونکہ جس طریقے سے پولیس کے بعد جو ان کے پریجنوں کو کورونا اپنی چپیٹ میں لے رہا تھا تو اس بات کو دیکھتے ہوئے دو سو اکھتر پولیس کرمیوں کو سیدھے طور سے نردیس دیئے گئے ہیں کہ آپ فیلڈ سے کام کرنے کے بعد گھر نہ جا کر جو ہوتل ہے ہوتل پر آپ کو کمرہ مہیا کرائی گیا ہے دو سو اکھتر پولیس کرمیوں کو وہاں پر رکنے کی بستہ کرائی گئی ہے ڈائریکٹ آپ کو معلوم ہے کاؤں سے ہوتل ہے وہ جہاں ان کو اپنے دکھر آئے گیا ہے بلکل ترپاٹھی جی میں آپ کو بتا دوں کہ جو الگ الگ ہوتل ہیں نیزی ہوتل ہیں کچھ میریز گارڈن ہیں جن کو سرکار نے اپنے انڈر میں لیا ہے اور ان کو اپنے انڈر میں لیا ہے انہی الگ الگ میریز گارڈن اور الگ الگ ہوتلوں میں ان لوگوں کو کمرے مہیا کرائی گئے ہیں سماتھ رو درگیس جی جانکاری رکھا کریئے اس بات کی کہ کس میریز گارڈن کس ہوتل میں ان کو الگ الگ تو مجھے ہی معلوم ہے کس ہوتل میں کس جانکاری لے کے ہم پھر اس سے آپ سے بات کریں گے کیونکہ ہمارا عدیس اس بات کا ہے کہ جہاں بھی تھوڑا بہت بھی سنکا ہے کسی بات کی کہ کورونا پاسٹی ہو سکتے ہیں تو لوگ اس جگہ سے الٹ رہے اس میں ہم بار بار آپ سے منہ علیم جی کا بھی پوچھا تھا کہ کس محلے میں رہتے ہیں کس محلے کے لوگ کم سے کم الٹ ہو جائیں کیونکہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس بات کا کئی جگہ ہے اکھوار بھی نہیں جا رہے ہیں کچھ لوگ نیو چینل بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہم پریاس کریں گے سراج اسپس کے مادہم سے کہ ہم ان کو یہ جانکاری دے سکیں کہ آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں جس محلے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ صندیق ہے یا کورونا پاسٹی ہوئی پیشنٹ ہے اگر وہ پیشنٹ ہے تو وہ کم سے کم ہمارے ساتھ سنتوش مینہ اور ساتھی ساتھ اچھا بار سے سنتوش بودھ سب سے پہلے نسولہ گنسل سے سوال سنتوش آج جس طریقے سے بہا پر حالات ہے کتنے لوگوں کو کوئی 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 پوزٹیو مریض اب تک مہا پر سامنے آیا ہے سنتوش 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 آج آپ کے آج سٹی ہے کسی کسی اسحاور کوئی پوزٹیو محاملہ نہیں ملا ہو نہیں یہاں پر کوئی یسا کوئی صندی روستہ میں کوئی ایسا وقت پاسٹی پایا رہے جس کوہ اس کو کوئی ملن کیا رہے ہو نہیں ہے اس کو کوئی ارسلس کیا رہے ہو آبی تک ایسا کوئی محاملہ سنجان میں نہیںایا اسحاور میں اسحاور پریجنپد یا گریمین علاقوں میں اچھی بات ہے اوپر والے کی کرپا ہے لیکن کچھ سندگ دے جن کو سندگ دمانا ہو پرساسن نے بلکل آبی ایسا کوئی سندگ پایا گیا ہے جس کا کوئی سیمپن لیا گیا ہے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں جس کا کوئی سیمپن لیا گیا ہے سب لوگوں کو لگ بھک سات ٹیم گتھت کی گئی جو گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں لوگوں کو اور وہاں پر بھی چیک اپ کر کے اور اس کو اس چیز کے پورو پکتا ہم گیا جا رہا ہے اور پرساسن کے ٹیم پوری اس معاملے میں لگی ہوئی ہے جلے کلکٹر یا جلے ایسوی جلے کے ایسوی سادے لوگ اس میں پورے سنگیان لے کر پورے معاملے میں دھٹے ہوئے جس سے کہ کوئی ایسا کوئی سندگ دمانا ہے جس سے کوئی جلے کے اندر کوئی پوجیٹیو کیس معاملے دکھا سنتوش آپ تک ہماری آباز پہنچ رہی ہے دو سنتوش ہے سنتوش میڑا آپ تک ہماری آباز پہنچ رہی ہے جی 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 جی